اوزباللہ من شیطوال رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری ونیرے بیویئرز ، ہم ہم نتے کردے ہیں کہ برای سمیوری خیل کردے ہیں اپلیرے بیویئرے تاسک اسی نیو آسپیکٹ منتیکنہ بیہیویئر قلعہ بیویئر کو مانیز کرنا کہ ہم ایک ایسے بیہیویئر کی طرف ان کو ایک ایسے تاسک کی طرف لائیں جو ان کو کمفرٹیبل کریں مثلاً, آنگر و فرستریشن وہاں بحصوان نشخیش کبھیלאست وہاں اپسیٹ بھی puesto بحصوان نہیں، بیئیور تو ہم ایک ایسے بھیییویر کی طرف لائے جو ایک بھیلی تسک بھیلاست مثلاً یہ ہے کہ ہم بحصوان نشخیر کرتا ہے سمبل بحصوان نشخیر ہے اس کو نکالتا ہے ایک سمبل سٹریٹیجی ہے کہ ایک ایسے بھییویر پر آنے ہم اس میں انٹرپٹ کرکے تو ہم اس میں انٹرپٹ کرکے تو ہم ان کو خوشگوار یعنی ہم موضوع بدل دیتے ہیں موضوع بدلنے سے یہ ہوگا کہ وہ موضوع وہ نہیں رہا تو ایک پلیزنٹ ایونٹ جو ہم ایک گیم ایک جو میچ کرنے والے ہیں ہم تمام بچوں کی دوجہ اس میچ کی طرف لے جاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ yes it will be happening to today or tomorrow تو let us come to plan تو جب ہم اس کو plan کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ destruct ہو گیا اور اس situation سے ان کو نکالنا بہرحال ضروری ہے because that situation is problematic for them and they are not able to control their own behavior تو اس میں پھر یہ ہے کہ they are getting cranky and they are fancy situation ہے جس میں سے ہم نے ان کو نکالنا ہے اس situation سے بچے کو نکالنا یہ سب سے پہلا کام and then making them dragging towards a good and player task player task ان کے لیے game ہے کھانے پینے کا plan ہے relaxation کا plan ہے سیرو تفریق کا plan ہے اس پر جب ہم بات شروع کریں گے that is leading towards making them comfortable ایک جوانا بچہ وہ still ہے خموشی سے بیٹا ہے اور ہم نے اس کو نکالنا ہے اس situation سے دا کہ وہ comfortable ہو وہ enjoy کرے تو yes we ask things about their interest دلچسپی کی باتیں بچوں کی کھانے پینے کی کھیل کی اور games کی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور fun کی اور کچھ ایسے جملے ہیں جس کی وجہ سے they can get happy اور بات وقت یہ ہے کہ when they are in a troublesome situation تو we are sharing with them کیا ہوا کیسے ہوا اس کو آپ نے کیسے handle کیسے کرنا ہے بہتر کیسے ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا اب آپ نے کیسے کیا ہے اب آپ نے بہتر کیا ہے encouraging اور praising words are very important but controlling these situations are making out of that hot water from that situation کہ ان کو ہم ایک اچھی صورتحال کی طرف لے جائیں اور اس میں یہ ہے کہ interesting صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم انہیں ایک funny situation کو طرف لے جائیں یعنی funny situation یہ ہے کہ we are making it with the playmates we are making it with the some time gadgets ہم use کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو use کر رہے ہوتے ہیں آج کل ہم یہ ہے کہ we can create a dramatic situation میڈیا کو replay کر سکتے ہیں بہتر چھ سیچویشن ہم اس کی فلم چلا سکتے ہیں ہم اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ اور طرح سے involve ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو sharing with clips اور اس طرح کی funny clips جانت those are very interesting for the kids اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے tricks ہیں جو ان کو detract کر سکتے ہیں for the specific thinking of aggression frustration یا upsets ہیں یا ایک grieving situation ہے گھر میں کوئی ایسی کوئی صدماتی قیفیت ہے یا پھر یہ ہے کہ بچوں کے جو غم ہوتے ہیں کہ mother is not here father is not here they are away from that situation so they got gloomy they got they become very upset ایسی چوٹی چیزیں ہیں جو ان کو upset کر دیتی ہیں تو we do make them happy by making them enjoyable with edibles with funny situation with friendship situation with sharing the group and sharing some types of clips making at the time of یعنی جیسے کوئی تفریحی لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ بچے موجود ہوتے ہیں اور اس وقت انہوں نے وہ لمحے گزارے ہوتے ہیں وہ تصاویر دکھا سکتے ہیں وہ ان کو clip دکھا سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ لمحے شیئر کر سکتے ہیں ہم اس کا صرف تذکرہ بھی کر لیں تو وہ اس upset situation سے نکل آتے ہیں اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو distraction کی صورتحال ہے اس میں بچے یعنی اس کا behavior upset تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم distract کرتے ہیں صورتحال بدل دیتے ہیں situation بدل دیتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بچے اس situation سے نکل آتے ہیں بہرحال اس situation سے ان کو نکلنا that is the priority or that is the good gesture for their behavior thank you very much for being with us اور ایسے